خبر کشن نگری مطھرہ سے ہے جہاں دھوپ میں روتا بلگتا ایک ورد پتا چھاتا کوتوالی میں پہنچا جب اس سے پوچھا گیا تب اس نے بتایا کہ اس کا نام مہاویر ہے اور وہ رنواری گاؤں کا رہنے والا ہے جس کے تین بیٹے ہیں سب سے بڑے بیٹے کا نام برج بہاری اور دوسرے بیٹے کا نام شام اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نریش ہے برد نے بتایا کہ بڑے اور چھوٹے بیٹے نے اس کے پوٹے اوام اس کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی جس سے اس کے پوٹے کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا برد نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے برج بہاری کی شادی کر دی تھی اس کے ٹھیک ایک سال بعد ان کا بڑا بیٹا ان سے ہی جھگڑا کرنے لگا اور ان سے الگ رہنے کی کہنے لگا ایک دو مہینے بعد ان کا سب سے چھوٹا بیٹا نریش بھی ان سے لڑنے لگا اور ان سے الگ رہنے کی کہنے لگا اس سمیں ورد مہاویر اپنے بیچ والے لڑکے شام کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اسی دوران برج بہاری اور نریش دونوں نے ایک رائے ہو کر اپنے ورد پتا سے پیسے مانگے جب ورد پتا نے انہیں پیسے دینے سے منع کیا تو ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے لگے بیچ بچاؤں میں آئے شام کے پتر لکشمی ناریڈ کے ساتھ بھی مارپیٹ کر دی اس مارپیٹ میں لکشمی ناریڈ کا ہاتھ فریکچر ہو گیا گٹنا گے وہی ہے دو لڑکا برد بیاری اور نریش سراب پی میں رو جانا لا پیسے لا پیسے ایک بار میں جمین بیک کے ان کو دو دو لاک روپیہ دے دیے چاری آدمین کے آس سے پھر کہتے ہیں لا پیسے اسی بات پہ سویرے بندوک لے کے موتے تنگی کروے لگے کھٹ پہ کہ تو پیسے دینے تو وہ مارے گے لڑکا میں ناتی میرو بچائے روم ہوئے اور یہاں میں بندوک کی بٹ مار دے ہی جھٹ پھیکچر کر دیو آپ اچھا وہ جو جھگڑا کر رہے تھے آپ کے بیٹے بیٹ آئے لوہر اور بڑھو بریز بیاری بڑھو نریش لوہر پیسے کے لینڈین کو لے کر رہے ہیں ہاں جی لا پیسے رو سراب پی میں لا پیسے لا پیسے اب تیریش دے دی آپ نے دے دی سر پلحال ورد پتہ اپنے پوتے کو لے کر دھانا چھاتا کوتوالی پہچا اور اپنے دونوں بیٹوں کے خلاف پراتنا پتر دے کر نیای کی کوہار لگائی اب دیکھنا ہوگا کیا ایسے بیٹوں کو سزا مل پاتی ہے یا نہیں